ناظرین یہ ہے ریڈ لائن ہم نے بہت مرتبہ معلومات کی دنیا میں ریڈ لائنز کروس ہوتے ہوئے دیکھی ہیں لیکن جس انداز سے آج کل تواتر کے ساتھ اور لمحہ بلہمہ ریڈ لائنز کروس ہو رہی ہیں اس کی مثال ہماری پروفیشنل اوبزرویشن میں نہیں ملتی عمران خان کی میڈیا ٹیم کی طرف سے عمران خان کے جو دوست ہیں ان کی طرف سے عمران خان کے پارٹی ورکرز کی طرف سے عمران خان کی طرف سے خود بار بار بہت ساری فیک نیوز چلائی جا رہی ہیں کبھی اسلامباد کے اندر جو کوٹ کے فیصلے ہیں اور آج سیشن کوٹ نے یہ واضح کر دیا کہ جو عمران خان کے خلاف ناقابل زمانت وارن گرفتاری ہے اور عمران خان نے اس وارنٹ کو سرو نہ کروا کے اور جو ہنگامہ کھڑا کیا وہ قابل گرفت بھی ہے اور قابل مضمت بھی ہے لیکن عمران خان ابھی بھی اسرار کر رہے ہیں کہ 18 تاریخ تک ان کے پاس پری ایرس بیل موجود تھی آج بھی انہوں نے یہی اسرار کیا پھر ان کے ورکرز کی طرف سے اور میڈیا مینیجرز کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح ریاست عمران خان پر حملہ آور ہو گئی فیک ویڈیوز اس لحاظ سے کہ پرانی ویڈیوز چلائی گئیں یہ بتاتے ہوئے کہ جیسے لاہور کے اندر پولیس والوں نے قتل عام کا پروگرام بنایا تھا اور اس کی جگہ پر انہوں نے فیک ویڈیو چلائی جو کسی اور معاملے سے متعلق تھی اس کے ساتھ ساتھ ٹویٹس کیے گئے جس کے اندر بتایا گیا کہ کس طرح عمران خان کے لیے کمک پہنچ چکی ہے عمران خان کے جو ریزڈنس ہے زمان پارک میں اس کے گرد حسار بندی ہو چکی ہے مجاہدین وہاں پر پہنچ چکے ہیں اور یہ بھی بتایا ایک ٹویٹ کے اندر کہ عمران خان کے گھر کے اوپر سے اب اگر کوئی ہیلیکاپٹر گزرا تو اس کا بھی احتوام کیا ہوا ہے ہم ان تمام معاملات کا حیاتہ کرنا چاہتے ہیں اور فیکچول ڈیویٹ رکھنا چاہتے ہیں تجزیاتی طور پر آپ کو ایک فرام کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ معاملات وہ نہیں ہیں جو آپ کو بتایا جا رہے ہیں ایک بہت اچھا اور ڈائیورس پینل ہمارے پاس موجود ہے سٹوڈیوز میں ویر ڈیلائٹڈ سمر حارون بلور صاحبہ موجود ہیں عوامی نیشنل پارٹی کی سپوکس پرسن آپ کا بہت شکریہ ان کے برابر میں مطلع اللہ جان صاحب صحافی تجزیہ کار آپ کا بھی بہت شکریہ ہمیں خواجہ ازرال حضن صاحب جان کر رہے ہیں اینکی ایم کے سینئر لیڈر ان کا بھی بہت شکریہ اور فخر کاکہ خیل صحافی تجزیہ کار اور خورہ سان ڈائیوری کے ایڈیٹر ہیں جو کے پی کے معاملات کو بہت گہرے طریقے سے جانتے ہیں فخر آپ کا بھی شکریہ اگر خواجہ صاحب میں آپ سے بات کا آغاز کر پاؤں تو سب سے پہلے تو یہ بیانیاں جو آپ عمران خان کی طرف سے سن رہے ہیں کہ زمان پارک جو ہے ایک طرح سے سیاسی کوئی مقدس جگہ ہے جس کے اوپر نہ وارنٹ سرو ہو سکتا ہے نہ وہاں پر پولیس آ سکتی ہے اطاعت کے لیے اور وہاں پر جو لوگ متین کیے گئے ہیں ان کو یہ کھلی چھوٹ ہے کہ وہ ہیلیکاپٹرز گرانے کی بھی دھمکی دیں بہت طرح آپ کا ویو اس پہ جانا چاہوں گا دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو خان صاحب الیکشن سے پہلے جو تصویر اپنی دکھا رہے تھے جو تحریک انصاف کا ایک چہرہ عوام کے سامنے عرب اور روپو کی کیمپین کر کے جو سامنے لائے گیا تھا اس میں تو یہ تھا کہ رول آف لاؤ کی بات ہوگی ایکاؤنٹیبلیٹی کی بات ہوگی اور کرپشن کے خلاف کرپشن کو کٹ ڈاؤن کرنے کی بات ہوگی ٹپ کو سٹینٹن کرنے کی بات ہوگی مقامی اداروں کو مضبوط کرنے کی بات ہوگی ایکنومک پولیسیز کی اوپر عمل پیرا کیا جائے گا عام آدمی کو روزگار دیا جائے گا پچاس لاکھ گھر بنیں گے کروڑ نوکری ہوں گی بہت سارا تھا لیکن یہ اچانک کون سے چہرہ آئے یہ تو چہرہ میرے خیال ہے یہ تو بڑا فاشزم کا بڑا عجیب ہی یہ چہرہ ہے اور اچھا سوال میرا یہ پیدا ہوتا ہے کہ خان صاحب اور ان کے تمام رفاقہ اور ورکر سے خاص طور پر ورکر کیونکہ میں ورکر کلاس سے ہوں مجھے تو ورکر سے ہمدردی بھی ہے اور میں سمپیتھی بھی رکھتا ہوں یہ پوزیشن کتنے دن ریاست کے اندر ایک ریاست بنا کر سستین کی جا سکتی ہے کیا اس پولیٹکس کو کنٹینیو کیا جا سکتا ہے کیا اس پولیٹکس کی بیس پر آپ وہ اہداف حاصل کر سکتے ہیں جس سے ملک مستقم ہوگا اور پھر اس میں جو جانوں کا خطرہ ریاستی ادارے پولیس اور عام کارکنان کا ہے اور جو خلیج بڑھ رہی ہے اس سے فائدہ کس کو ہوگا اور آخر میں جو بیرونی دنیا ہماری پیکچر پیش کر رہی ہے جو ملک کے بارے میں جو ایک تاثر ڈبلپ ہو رہا ہے جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں داروں کے خلاف افواج کے خلاف ججز کے خلاف پولیس کے خلاف تو اس سے پاکستان کو کتنا زیادہ فورن پولیسی میں مدد مل رہی ہوگی یہ سوال کوئی پی ٹی آئی کی پولیٹکس سے کرے کہ اس سے ان کو کیا بینفیٹ ہے خود پی ٹی آئی کو کیا بینفیٹ ہے کرٹیکل سوال ہے اور ہم ان کو ڈیویٹ کرتے ہیں میں متی سے پوچھتوں متی آج سیشن کوٹ کی طرف سے جو فیصلہ آیا کیونکہ ہم کوٹ کے فیصلے سے آپ کی طرح بیٹ ہے اور آپ اس کو سمجھتے ہیں بہتر طریقے سے تو میں تو کوٹ کے فیصلوں کو بار بار پڑھ کے آئین اور قانون سمجھتا ہوں آپ کے خیال میں کتنی وضاحت کے ساتھ بہت ساری متس جو ہیں جو عمران خان کی طرف سے بنائی گئی تھی ان کو انہوں نے بسٹ کیا ہے بلخصوص یہ مت کہ عمران خان کے پاس ابھی بھی 18 مارچ تک کی جو ہے یہ دوبارہ سے آپ ذرا وضاحت کر دیں کوئی ایسی سطر ہم سے رہ گئی ہو جو ہم نے نہ پڑھی ہو جس کے اندر یہ نکتہ اٹھایا گیا جو عمران خان باہر پر دور آتے ہیں دیکھیں عمران خان یہ جو بات کرتے ہیں وہ ایک ایسا بیانیاں بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ غلط ہے مگر وہ چند دنوں کے لیے ہوتا ہے بلکل ویسے ہی جیسے ان کے کچھ سوشل میڈیا ٹیم کے لوگ ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں اور بعد میں اسے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں مگر تب تک وہ منفی اثر پڑ چکا ہوتا ہے تو خان صاحب کو بھی معلوم ہے کہ ان کے نزدیک شاید وقتی طور پر جھوٹ بول لینے سے سیاسی فائدہ ہوتا ہے اس کا اتنا نقصان نہیں ہوتا مگر آہستہ آہستہ ان کی کریڈیبلٹی خرام ہوتی جا رہی ہے یہ جو بات کر رہے ہیں کہ اور یہاں پہ خصوصی طور پہ وہ اپنے وارانٹ گرفتاری منسوخ کروانے کے لیے آتے رہے ہیں اور اگر ان کے پاس 18 مارچ کی بیل ہوتی تو وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواستیں نہ ڈالتے اپنی زمانت کے لیے وارانٹ کی منسوخی کے لیے اور نہ ہی وہ اضافہ کر پاؤں یہ بیانیاں سوال کی صورت میں کہ مجھے تو گرفتار کرنے کی سازش ہو رہی ہے تو آج جو فیصلہ سامنے آئے اس کے اندر تو بالکل ہی دوسرا تصور بتایا گیا دیکھیں عمران خان صاحب یا تو وہ بہت ہی معذرت کے ساتھ نالائک ہیں نہ ہی وہ اپنے وکیلوں سے مشورہ کرتے ہیں ان کو گرفتار اس لیے نہیں کیا جانا تھا کہ ان کو لے جا کے کہیں خدا نہ خواستہ جیسا کہ آج انہوں نے کہا بھی کہ مجھے مارنا تھا انہوں نے بلوچسان لے جانا تھا اور میرے ساتھ وہی ہونا تھا کہ جو کہ آزم سواتی اور شباز گل کے ساتھ اللہ معاف کرے آئے مطلب وہ ایک نیشنل لیڈر ہوتے ہوئے ان کے ذہن میں نا جانے کیا کیا پکرا ہے قانون کے مطابق جو ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری ہیں وہ صرف اور صرف ان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے تک ہوتے ہیں اور جب وہ پیش کر دیا جاتا ہے ایک ملزم کو ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری کے بعد تو اس کے بعد وہ وارنٹ گرفتاری ختم ہو جاتے ہیں اور ملزم آرام سے واپس اپنے گھر چلا جاتا ہے وہ جیل نہیں جاتا وہ پولیس کے ریمان میں نہیں جاتا مگر خان صاحب یہ جانتے بوجھتے ہوئے لوگوں کو استعال دلا رہے ہیں یہ کہہ کے کہ شاید یہ مجھے بھی ماریں گے اور مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ عمران خان جیسا لیڈر وہ اس وجہ سے گرفتار نہیں ہونے چاہ رہا کہ اسے مار کا ڈر ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ جھوٹا الزام ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس سے ان کی شورت خراب ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ماریں گے ذرا اگر اسمہ صاحب میں آپ سے پوچھوں ابھی خواجہ صاحب نے بڑا اہم نکتہ ریز کیا جو پریکٹیکل پولیٹیشنز ہیں وہ وہی سٹریٹیجی اپناتے ہیں جو سسٹینیبل ہو آپ کی خیال میں امکانات کہ عمران خان نالائک ہیں نادان ہیں معصوم ہیں چالاک ہیں مکار ہیں میں نے رینج آف جو ہے نا ٹائٹلز عمران خان پر ڈال سکتے ہیں یہ زمان پارک کے اندر جو بیٹھ کے کر رہے ہیں آپ کی خیال میں یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں بطور سیاستدان اس کو دیکھیں جی میں نے دی ون سے عمران خان کو ایز ای پرفورمر دیکھا ہے انہوں نے یہ پاکستان کی جو معاشرے میں ایک سیلیبرٹیز کی اور پرفورمرز کی آرٹس کی کمی ہے اس کو پورا کیا ہے بائی بینگ ای ٹک ٹاک سٹار بائی بینگ دی فرسٹ آن سوشل میڈیا وہ اس طرح بالوں میں ہاتھ مارتے ہیں تو وہ بھی وہ بن جاتا ہے وہ بلو شلوار کمیز میں کھڑے ہو جاتے ہیں کسی لیڈر کے ساتھ تو وہ بھی ایک نیشنل مومہ بن جاتا ہے بیسیٹلی وی آر سو سٹارف فور کلچر ان انٹرٹینمنٹ کہ یہ جو نانسنس ہے اس کو ہم نے اپنا وہ ذہن دے دیا ہے خان صاحب یہ اپنی سٹرینڈس سمجھتے ہیں ان کو بہت اچھے سے پتہ ہے کہ نہ ان کو قتل کرنے کا ارادہ ہے نہ ان کو کوئی پبلک گلیر میں قتل کر سکتا ہے کوئی حکومت دیکھو رہا قاتلانہ حملہ تو ہوا نا ان پہ قاتلانہ حملہ تو بہت سارے لیڈرز تھے ہوا اور اس کی اپریار بھی نہیں کٹی ہم سب سمیت ان کی اپنی حکومت میں ان کی پارٹی کی کرنٹ پریزیڈنٹ اس وقت چیف منسٹر تھے مقدمہ کس پہ کٹا سو یہ سب ان کو اپنے دل میں پتہ ہے سسٹینیبل ہے یا نہیں ہے یہ دیکھیں جی ایونچولی عدالت کی حوالے سے ان کا معاملہ سسٹینیبل ہے یا نہیں ہے ریاست کی ریٹ کو ڈیفائی ببل ہے یہ ببل برسٹ کرے گا کیونکہ سارا ببل جھوٹ پہ مبنی ہے خان صاحب جو پچھلے گیارہ مہینوں سے قوم کے بچوں کو انٹی ویسٹ اور انٹی امریکن ایک ہسٹیریا میں ملوث کر کے انہوں نے اپنی سیاست کو چمکا رکھا ہے پچھلے ایک ہفتے سے اسی ویسٹن ورلڈ کے ساتھ یہ ریچ آؤٹ بھی کر رہے ہیں اور ان کی طرف سے ماشاءاللہ انڈورسمنٹ بھی بہت آ رہی ہیں اور ان کو بار بار دیا بینگ ٹیگ دیا بینگ بیگڈ ان کو وہ بار بار اور ان کو ریاستی اداروں کے نام لے کے اچھا یہ میں ایسا آپ کو بتا دوں اسی زمین میں کہ کل بی بی سی کی عمران خان کی جو سٹوری ہے ٹاپ سٹوری رہی ہے تقریباً نو دس کھنٹے باوجود اس کے کہ جب عمران خان کے زمان پارک کے بعد لاہور ہائی کاؤٹ کے فیصلوں کے بعد معاملہ تھم بھی گئے تھے تو ٹاپ سٹوری رہی ہے پاکستان کی سٹوریز کو عموماً وہ اس طرح کور نہیں کرتے تو انٹرنیشنلڈ ڈورسمنٹ بھی ان کو بہت مل رہی ہے لیٹ می گو ٹو فخر کاخل فخر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اقبال طالب صاحب جو سوات کے اندر ایک مشہور کمانڈر تھے وہ عمران خان کی رہائشگاہ کے بار بطور پی ٹی آئی کے ورکر کے طور پر دیکھے گئے انہیں وہاں پہ سپیش بھی کی پھر جب ان کا ریکارڈ سامنے لیا گیا کہ وہ تو سات آٹھ سال جو ہیں اوفیشل کسٹڈی میں رہے ہیں اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا ان دنوں میں آپ انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں نے کہا جی کہ میں تو عمران خان کے ساتھی کی طور پر وہاں پہ گیا ہوں آپ کو بطور ابزرور تشفیش ہوئی ان کو وہاں پر دیکھ کے یا آپ کے خیال میں لوگ تبدیل ہو جاتے ہیں آپ انہوں نے مین سٹیم جوائن کر لیا نہیں تعلق میرا خیال ہے کہ ہم چونکہ یہی رہتے ہیں خیبر پختنقواہ میں تمام تحریکوں کو ہم قریب سے دیکھ چکے ہیں تو اس کا الٹیمیٹ انجام یہی ہونا تھا یہ کہانی ہے تین پلیٹ فارمز کی تحریک نفاظ شریعت محمدی جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی آپ کو یاد ہوگا کہ ایٹیز اور نائنٹیز کے عشرے میں جو لور میڈل کلاس کے جو سٹوڈنٹس ہوتے تھے تعلیم اداروں میں ان کا زیادہ تر جو آپشن ہوتا تھا وہ ہوتا تھا اسلامی جمعیت طلبہ خیبر پختنقواہ کی اگر ہم بات کر لیں لیکن پھر نائن ایلیون کے بعد جس طریقے سے پی ٹی آئی میدان میں آئی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ جو اسلامی جمعیت طلبہ کا جو پلیسمنٹ تھی وہ پی ٹی آئی کے ذریعے کی گئی یہی وجہ تھی کہ اس وقت بھی جو کمپرست جماعتیں تھی چاہے وہ بلوچستان کی تھی یا خیبر پختنقواہ کی وہ پی ٹی آئی اور مرن خان سے خاصی الرجک ہوا کرتی تھی اور یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر مخالفت ان خصوصاً خیبر پختنقواہ میں کمپرست جماعتوں کی جانب سے کی گئی ان کے لیے یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ تھا اور بہت زیادہ تر لوگ اس کو پنجاب کا پروجیکٹ بھی کہا کرتے تھے لیکن اب ہم آتے ہیں کہ تحریک انصاف تحریک نفاظ شریعت محمدی اور ان تینوں کے آپس میں کیا تعلق آتے تو آپ کو یاد ہوگا نائنٹیز میں ہی تحریک نفاظ شریعت محمدی اس وقت بنی جو مولانا سفی محمد نے یہ دیکھا کہ جماعت اسلامی پارلیمنٹری نظام پر یقین رکھتی ہے اور کپری نظام ہے اس لیے اس نے تحریک نفاظ شریعت محمدی بنائی اب جو جماعت اسلامی کے جتنے بھی کارکن اس ہیڈیالوجی کے تھے وہ تین ایس ایم میں چلے گئے اب آتے ہیں موجودہ حالات کے اوپر جیسے کہ آپ نے ذکر کیا یہی اقبال یہ اس وقت تحریک نفاظ شریعت محمدی کے ترجمان بھی ہوا کرتے تھے اور آپ کو یاد ہوگا وہ گراجسی گراؤنڈ کا جو جلسہ تھا جس میں این پی کا یہ ماننا تھا کہ صوفی محمد کے ساتھ تمام تر جو معاملات مطیب پا گئے لیکن آپ نے وہ بیشول بھی دیکھے ہوں گے اور اس وقت مجھے آج آپ رپورٹ کر رہے تھے یکتم صورتحال کہ جس میں اس نے عدالتوں پر بھی کوئی اڑا کے رکھ دیا لیکن آپ کو سرپرائز ہوا ان کو زمان پارک کے سامنے کہاں پر وہ جلسہ وہ گراؤنڈ اور کہاں پہ زمان پارک عمران خان کے گھر کے سابنے تقریر کر رہے ہیں مول اللہ فضل اللہ کی جانب سے جو میسیج دیا گیا تھا کہ آپ نے یہ باتیں کرنی ہیں جس پر ہم حیران ہو گئے تھے وہ اسی اقبال وہ فضل اللہ سے ملٹن سے وہ میسیج لے کر سپیم حمد یعنی اس کے سسور صاحب کے پاس لے کر آیا تھا تو اس لئے میرے لئے حیرانگی کی یہ بات دی کہ اس وقت بھی اس کا یہی رول تھا اب نجانے کیا لے کر وہ گئے بھی ان کا یہی رول ہے لیٹ می کو ٹو خواجہ صاحب ایدیس خواجہ صاحب آپ نے بھی ہارڈکور پولٹکس کی بات کرتے ہیں اور ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ کس طرح امران خان کے لیے جو کاؤنٹر پانچ والے ہیں وہ بھی ٹویٹ کر رہے ہیں گیلوے ٹائپ لوگ بھی ٹویٹ کر رہے ہیں بی بی سی کی ٹاپ سٹوری بھی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جو کالدن تنظیم کے نمائندگان رہے ہیں وہ بھی امران خان کے حق پر بات کر رہے ہیں تو آپ یہ ظاہرن متضاد جو فینومنہ ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں یہ تو بڑی ٹو پلس ٹو ہے نا اس میں تو کوئی سائنس ہی نہیں ہے کہ اگر آج کوئی پاپولاریٹی جس کو آپ پاپولاریٹی اور میں پاپولاریٹی کہہ رہے ہیں وہ بیسیکلی تو انٹی پاکستان پاپولاریزم ہے نا وہ تو پاکستان کے اندر جب کبھی بھی ڈی سٹیبلائیزیشن ہوگی تو اس کو وہ والا میڈیا خاص طور پر جو اور وہ والا جو سیگمنٹ ہے خاص طور پر جس کا آپ نام دے رہے ہیں انڈیا ہے افرانستان ہے وہ تو ان کے ایجنڈوں کو تقویت پہنچاتا ہے اور دوسری بات دوہزار تیرہ میں آپ کو یاد نہیں ہے کہ این پی کے تین درجن سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا کراچی میں انہیں الیکشن میں اس سا لینے کی اجازت نہیں تھی اینکیم کے دو جلسوں پہ بوم پیپرس پارٹی کو اجازت نہیں تھی اجازت تھی تو صرف ایک جماعت کو اجازت تھی وہ تھی پاکستان تاریخ انصاف اور پھر اس جماعت کے ساتھ نہ صرف سولیڈاریٹی بھی کی دوہزار اٹھارہ میں جب خان صاحب پرائم میریسٹر بنے تو انہیں مبارک باد بھی اسی فیکشن کی طرف سے آئی تو یہ تو کھلا رہا خود خان صاحب کہہ چکے ہیں خود خان صاحب ان کے دفاتریاں کھلوا رہے تھے وہاں پر بلکہ خاص اپنا کوئی پوسٹ بھی کریئٹ کی جا رہی تھی اس پر دمانے میں گورنمنٹ میں تو یہ تو کوئی ڈھکا چھپا ہے نہیں وہ جو ایک رائٹیسٹ ایکسٹرمیسٹ ایلیمنٹ ہے وہ تو خان صاحب کے ساتھ ہمیشہ سے رہا ہے اور میں تو بڑی کلیر بات آپ کو کہوں کہ خود میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب بھی ایک ایکسٹرمیسٹ ہی ہیں اگر وہ ایکسٹرمیسٹ نہیں ہوتے تو پاکستان کی یہ جو پولرائزیشن ہے اس کے اندر کوئی فام و تفہیم کا راستہ نکالتے ہیں باتچیت کا راستہ نکالتے ہیں عدلیہ فوج عوام ادارے میڈیا پولٹیکل پارٹیس ان کے لئے اتنی ایکسٹرم پہ نہیں جاتے اور پھر یہ بھی انہیں دیکھنا ہے کہ ان کی پولٹیکس کتنا عرصہ رہے گی ہر انسان دیکھیں دنیا میں ہر سیاسی پارٹی کا ایک ٹینیور ہے انسان کا ایک ٹینیور ہے کیا یہ چیزیں پاکستان میں کسی انقلاب کو برپا کریں گی یا انہارکی کو برپا کریں گی تو میں سمجھتا ہوں مجھے کوئی ٹویٹ کے اوپر بات کرتے ہیں آپ نے انقلاب اور انہارکی کا ذکر کیا ابھی ذکر ہوا مطی کی طرف سے ٹویٹس کا تو ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں وہ ویڈیو جس کو آج ٹویٹ یہ بتاتے ہوئے کہ یہ پنجاب پولیس اپنے افسران کو شہ دے رہی ہے کہ جائیں اور دھاوا بول دیں اور قتل و غارتگری کریں زمان پارک کے باہر اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس ویڈیو کی حقیقت کیا یہ ویڈیو عمران ریاض خان نے ٹویٹ کی اور اس کو بعد اس کو ڈیلیٹ کیا پاکستان تاریخ انصاف کے جو سوشل میڈیا کے کرتا دھرتا ہیں عذر مشوانی انہوں نے ٹویٹ کی اور اس کو بعد اس کو ڈیلیٹ کیا ذرا ویڈیو کے اندر بیان سنیے گا جب آپ اگر آپ کو پتہ نہ ہو کہ ویڈیو پرانی ہے یا نہیں ہے تو آپ اس کو سنتے ہوئے ہل جاتے ہیں ایک مردہ لیکن یہ آپ کو سباک سمجھ آئے گا پھر آپ کو پتہ چلے گا بات کیا ہو رہی ہے سنائیے جو ویڈیو اچھا اب یہ جو حقیقت ہے کہ چند ہفتے پرانی ویڈیو ہے پنجاب کی پولیس کی طرف سے وضاحت آئی جس میں آئی جی پنجاب میاں والی میں آپ ستم زریفی دیکھئے کہ میاں والی میں جو دہشتگردی ہوئی ہے ان کے حملہ آوروں کو پسپا کرنے والے بہادر اہلکاروں کی حوصلہ رفضائی کرتے ہوئے دہشتگردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی بات کر رہے ہیں جبکہ اس ویڈیو کے مخصوص حصے کو غلط رنگ دے کر انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے انتشار کیا پھیلائے جا رہا ہے اس ویڈیو کو ٹویٹ کیا اور عمران ریاض نے ٹویٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ دشمن قرار دے کر مارنے کی ترغیب دیتے ہوئے آئی جی پنجاب اضر ماشوانی نے اس کے اوپر کہا بلی تھیلے سے باہر آگی آئی جی پولیس کا مظاہرین کو قتل کرنے کا حکم اور اس کے بعد دونوں ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیئے میڈیا سٹریٹیجی بھی ذرا بات کریں یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے کہ سوا سے لوگ ادھر آ رہے ہیں اور چند لوگوں نے ٹویٹ کر دیا یہ کوئی سٹریٹیجی ہے یا ہماکت ہے خلط اس کے دو پہلے ہوئے میں سمجھتا ہوں یہ سٹریٹیجی بھی ہے اور ہماکت بھی ہے سٹریٹیجی اس لیے کہ عمران ریاض کا آپ نے ذکر کیا یا چند دوسرے ایسے جنرلسٹ بھی ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو انٹیلیجنس ایجنسیز ویڈیوز دکھاتی رہی فائلین دکھاتی رہی اور بغیر تصدیق کے یہ لوگ کسی وقت میں ہیں پروگرام بھی کرتے رہے اور جب ان کو پتا چلا کہ وہ استعمال ہو گئے ہیں تو بجائے شرمندہ ہونے کے اور عوام سے معافی مانگنے کے جن کو وہ بے فکوف بناتے رہے ہیں ان اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کی مدد سے تو وہ مزید کہنا شروع ہو گئے تو ہم تو قائم ہیں اور آپ بدل گئے ہیں تو حالانکہ خود اسٹیبلشمنٹ کے جو سربراہن جنرل باجوا ہیں وہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ وہ سب جو تھا وہ غلط کرتے رہے ہیں وہ یہ یہ غیر قانونی کام کرتے رہے ہیں جنرل کرتے رہے ہیں مگر یہ لوگ ادھر ہی کھڑے ہیں جو کہتا نا میں ویچ کھڑا ہوں باقی سب جو ہیں چلے گئے اور یہ اپنی جگہ سے وہ ہلنے رہے تو یہ بڑے ہی افسوس کا مقام ہے تو جہاں تک سٹیٹیجی کا تعلق ہے میرے خیال میں عمران خان جو ہیں ان خبروں کو اندر سے بھی سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے اور انہوں نے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا اپنے سیاسی مخالفین کے اوپر مذہب کا ہتھیار استعمال کرنے کے یا پھر مذہبی جنونیوں کا ہتھیار استعمال کرنے میں تو یہ ایک سٹیٹیجی ضرور ہے اور عمران خان نہیں چاہتے کہ اس حوالے سے وہ کسی قسم کی کوئی وضاحت بھی جاری کریں یہ بڑا دلز رکھتا ہے کہ اس کی کبھی کلیریفیکیشن نہیں آئی کلیریفیکیشن نہیں آئی کلیٹ کرنا اور بات ہے معذرت کرنا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہزاروں لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور پھر آپ ان لوگوں کو کوئی وضاحت دیتے نہیں ہیں میں اس میں تھوڑا سا یہ ایڈ کروں گا یہ ہماکت اس لیے ہے کہ عمران خان کی یہ جو ہماکت ہے اس کی وجہ سے وہ قوتیں جنہوں نے ہمیشہ اپنے مخالفین کو مذہبی جنونیوں کے ساتھ جھوڑا ہے پھر ان قوتوں کو موقع ملتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اب زمان پارک کے ایڈ گیٹ بیریر لگنا شروع ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایک کالادن تنظیم کا آج بھی ایک بیانہ ہے جو کہ بظاہر فیک ہے مگر کسی نے وہ چلایا ہے عمران خان کو بہت جل اور زمان پارک کو بہت جل ہمارے ساتھی ہیں قیوم صدی کی ان کی رائے میں اس کو ایک لال مسجد والی سیچویشن کریئٹ کی جائے گی اور عمران خان کو آئیسولیٹ کیا جائے گا مگر یہ جو تصاویر آ رہی ہیں ایک دہشتگرد کی تصویر زمان پارک کے اندر میرے خیال میں یہ ان لوگوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے جو اپنی فیملیز کے ساتھ عورتوں اور بچوں کے ساتھ وہاں موجود ہیں اور وہاں کے خواتینی تو اب خطوت لکھے ہیں کہ خدا کا واسہ ہماری زندگی اجیرن ہو گئی ہے احزاز حسن ساتھ کی جو ہمشیرائیں ہیں انہوں نے خط لکھے ہیں اگر آپ بریک لیتے ہیں بریک واسہ واپس آتے ہیں معاملات صرف مقامی ٹویٹس کے نہیں ہیں جو ایکسپیٹ کمیونٹی ہے اس کے نام سے بھی ٹویٹس کا اجراء کیا جا رہا ہے اور افرانستان کی تصویر چلائی جا رہی ہیں کہ دیکھیں یہ کتنا ظلم ہو رہا ہے تو یہ ظلم و جبر کی جو فکشن ہے اس کو تواتر سے پھیلائی جا رہا ہے اور عمران خان بار بار اس کو رین فورس کرتے ہیں جی تو عمران خان کا بیانیاں آئینی اور قانونی طور پر تو کمزور پڑھ ہی گیا جب سے اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف سے اور ڈسٹک کورٹ کی طرف سے مفصل انداز سے بتایا گیا کہ ان کے خلاف جو ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری ہوئے تھے اور انہوں نے ان کی تابیداری نہ کر کے جو ہنگامہ کھڑا کیا وہ قابل مضمت بھی ہے قابل گرفت بھی ہے اور ان کے کنڈکٹ کے بارے میں آج ڈسٹک کورٹ نے سات آٹھ مرتبہ بات کی کہ آپ کا اپنا رویہ دیکھیں اور پارٹی کے بارے میں دیکھیں لیکن جو پرپاگنڈا ہے اس کے برابر میں چل رہا ہے تو آپ سمر صاحبہ یو ہیڈ سم پوائنٹ جب آپ بریک میں جا رہے تھے بات میں ناظرین کو ہی دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ تصویر دیکھئے جو نوشی گلانی نے کی ہے پتہ نہیں یہ صحیح نام ہے یہ فیک نام ہے اور عمران خان نے اس کو ری ٹویٹ کیا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ میرے لاہور کی کہانی کو تم نے کشمیر سے بدل ڈالا اور اس میں دکھا رہے ہیں کہ یہ ہے کہ سوزن پرائس نے یہ سٹوری کی تھی افغانستان کولن ہزارہز ان کابل اپیل فور پروٹیکشن ویزاز یہ دو ہزار بائیس اکتوبر کی افغانستان کی تصویر ہے ان عمران خان آپ کو یہ حیرانی ہوتی نہیں جی انہوں نے ایک کروڑ ہار ڈالرز کا روپیز کا نہیں ڈالرز کا ایک میڈیا ایک پنجہ ایک جال بچھائے واہ ہمارے ملک میں وچ انکلوڈز پیپل آن سوشل میڈیا جنرلسٹس یوٹیوبرز یوٹیوبرز ان کے فیورٹ لوگ ہیں ملنے کے لیے جب خان صاحب کا ووٹ آف نو کانفیڈنس والا معاملہ ہوا اس وقت انہوں نے پاکستان کی نامور شخصیت کے متعلق پاکستان تحریکی انصاف وائس نوٹ شیئر کرتی تھی جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اصغر صاحبہ مرزا اسلم بیگ صاحب کے باہر ایک آت دن کے بعد جب وہ سنتے تھے وہ ایلڈرلی لوگ تھے وہ ڈینائے کرتے تھے کروڑوں لوگوں نے یہ چیزیں سن کے ان کو سچ مان لی ہو جاتی باقی پارٹیز کے پاس یہ ریچ اور یہ فائنینشل بسائل نہیں ہے پھر آپ دیکھیں ارشد شریف کا جب قتل ہوا ان کی والدہ کے بارے میں فیک ویڈیو انٹرویوز شائع ہوئے پھر بعد میں پتا چلا وہ بھی فیک ہیں لوگوں کے مرے میں بچوں کی مرے میں باپوں کی فیک بچوں کی انٹرویوز چلا دیتے ہیں یہ جو زلے شاہ کا معاملہ ہے یہ بھی سارا فیک ہے اگر آپ پولیس کی سٹوری سنیں جس میں وہ سی سی ٹی یا ان کے والدین کی بات سنیں یا والدین کی بات سنیں سوال کیا نشان ہے اس میں لیکن وہ نہیں ہے جو پی ٹی آئی نے بتایا یہ ہٹ اینڈ رن کی پولیسی ہے یہ پروپگینڈا اور فیک نیوز کے ساتھ اس کو میں پروپگینڈا بھی نہیں کہوں گی یہ سرہ سر جھوٹ ہے اس کے ساتھ ہٹ کر کے پھر اپنی بات سے مکرکے رن کر جاتے ہیں ان کی بڑی کلیر ایک ہٹ اینڈ رن کی پولیسی ہے اور خان صاحب is crossing all limits مطلب میں ایک شہیدوں کی فیملی سے بلونگ کرتی ہوں آج جب میں نے ٹیررسٹ کو زمان پاک میں دیکھا ہے میرے دلی دکھ ہوا کہ مطلب اب وہ لوگ جو ہمارے ملک اور قوم میں قتل عام کے ذمہوار تھے وہ بھی ان کے ساتھ مل جائیں وہ بھی پھرائے بچوں کو انتشار دلائیں اور پھر جو پولیس والوں کے ساتھ جو رویہ ہو رہا ہے تلت صاحب پولیس والوں کے اوپر پیٹرول بومز پھیکے جا رہے ہیں وہ زخمی ہو رہے ہیں ان کو آگ لگ رہی ہے وہ بھاگتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے تو اندر سے چیرنگ کی آواز آتی ہے چیرنگ کی ویڈیوز آتی ہے کس پولیس کے ساتھ آپ لڑنے ہیں اپنے ملکی پولیس کے ساتھ آپ لڑیں اور وہ اتی میں پیشنس کو داد دیتی ہوں ان کی ہاتھوں میں بندوقیں ہیں اور وہ چلا نہیں رہی وہ بس they're trying not to hurt the protesters let me go to فخر فخر درائے اس کے اوپر آئے گا میں خواجہ صاحب کے سامنے بھی سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ جو ورکر ہیں کیا اس تک یہ تمام چیزیں پہنچ رہی ہیں کہ اس کے اندر کتنے تضادات ہیں اس کے اندر کتنا جھوٹ ہے اس کے اندر کتنا مبالغہ ہے اور کیسے جب ٹویٹ کر کے ڈیلیٹ کیا جاتا ہے تو اس سے بڑا انڈیکیشن کیا ہوگا کہ آپ کھیل کیا کھیل رہے ہیں آپ کی خیال میں کوئی ڈینٹ پڑا ہے جو لوگ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں یا عمران خان کا بیانی ابھی بھی تگڑا چل رہے ہیں نہیں میرے خیال میں کہ بات اتنی آسان بھی نہیں ہے اور یہ باقاعدہ ایک سٹریٹیجی کے تحت جیسا کہ میں نے عرض بھی کیا اس پر ہماری نظر بہت پہلے سے تھی کہ پی ٹی آئی کے جو روابط تھے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ یہ آج کی بات نہیں ہے کیمولا محسوس نے باقاعدہ کئی موقعوں پر 2013 کے دوران یہ صاف کہا تھا کہ تحریک انصاف کے قریب کوئی نہیں جائے گا جس پر ویدن ٹی ٹی پی اختلافات پیدا ہوئے کیونکہ ایک دڑا مولانا کا اہمی تھا دوسرا دڑا جو کیمولا محسوس کہتا وہ امان خان کا اہمی تھا باق میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ این پی کی جانب سے جو ان کے اوپر ٹیرر فینانسنگ کے الزامات لگے اگر آپ یہ سمجھیں کہ کیا یہ لوگ یا جو ان کے ماننے والے ہیں باتوں سے پرک پڑے گا نہیں مجھے نہیں لگتا میں تھوڑا سا تلت مجھے کہنے دیجئے کہ آپ نے سوال کیا کہ کیا آپ کو اقبال کو دیکھنے پر زمان پارک میں حیرت ہوئی بالکل مجھے حیرت ہوئی اور میں نے پھر پوچھا کہ یہ بندہ کب چھوٹا تو مجھے بتایا گیا کہ جب فیس صاحب نے جذبہ خیرزگالی کہتے طالبان کو چھوڑا ان میں سے یہ اقبال صاحب بھی تھے تو اسی طریقے سے وہ جو چالیس ہزار ووٹرز سوری جو چالیس ہزار افغانستان سے ٹی ٹی پی کے فائٹرز آ رہے تھے میرے خیال میں پھر وہ جو ماسٹر پلان تھا وہ یہی تھا کہ وہ اسی کی تحریک انصاف کی ٹرینڈ فائٹنگ فورس بنے گی ٹرائبل ایریا کے اندر اس وقت میرے خیال میں خطرناک بات یہ ہے کہ جو رپورٹس آ رہی ہیں زمان پارک میں اقبال کے علاوہ ٹوٹی نائن مطلب ٹوٹل فیفٹی افراد کی بات ہو رہی ہے وہ لوگ جو چھوٹ کے آ گئے اور پھر وقتاً فوقتاً ان کی خود ان کی تحریک انصاف میں شمولیت رہائی کے بعد میمود خان صاحب چونکہ وہ زیراعہ لاتے ہیں اس وقت سے ان کا تعلق تھا تو اس میں شامل ہو گئے تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پچاس انچاس ایسے اور لوگ بھی ہیں جو چھوٹنے کے بعد تالیبان تالیبان فائٹرز اب وہ لاہور پہنچ چکے ہیں اور یہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے پٹرول بم بنائے گئے جس طرح سے جو کاؤنٹر جو رائٹنگ پولیس ہماری بنی ہیں اس کے اوپر جس طرح سے اٹیک ہو رہے ہیں یہ اس طرح کے نہیں ہے بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو لال مسجد کے دوران جو کچھ ہوتا رہا جس طریقے سے ان کو ڈیل کیا گیا پھر بعد میں مجھے تو ایسے ہی لگا اور لاہری بات کیونکہ وہ ہی ٹرینڈ فائٹر تھے وہ اس وقت بھی ادھر موجود ہیں جہاں تک بات ہے کہ کیا اس سے اس کے نریٹو پہ کوئی پرک پڑے گا نہیں یہ پاپولر نریٹو کو لے کر جائے گا بکسمتی سے ہماری جو دیگر سیاسی جواتے ہیں اور جو ہمارے ادارے ہیں وہ جو پاپولرزم کی جو لہر چلنی کی ہے چاہے وہ آپ ٹرکی میں دیکھیں چاہے آپ انڈیا میں مودی کی دیکھ لیں اس کا جو کاؤنٹر نریٹو ہے یا اس کے ساتھ کرنا کیا ہے اس کے سہر سے اداروں کو بچانا کس طرح سے دیکھیں دیکھیں مجھے سمجھ آتی ہے کہ مجھے پاپولرزم کا بھی پتا ہے مجھے پاپولرزم کا بھی پتا ہے اس کا امپیٹ کیا ہوتا ہے آپ نے صحیح کہا کہ اگر آپ لہر کے ساتھ چلیں تو آپ بہت دیر تک اپنے جھوٹ کو سسٹین کر سکتے ہیں لیکن یہ صرف پاپولرزم نہیں ہے یہ فیکولرزم ہے یعنی آپ فیکنس کی اوپر قانونی فیکنس جھوٹ کی اوپر آئین کے خلاف فیکنس ریٹ کے خلاف فیکنس حقائق کے خلاف فیکنس یہ آپ نے پورا لبادہ اوڑا ہوا ہے جو اب بار بار اکھڑ رہا ہے ذرا میں خواضی صاحب کے پاس جانا چاہوں گا ریاست کے ریٹ کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ ریاست جو ہے اس کو شاید زیادہ جلدی اس کی اوپر ایکشن لینا چاہیے تھا آپ کی جماعت نے ریاست کی ریٹ کی سختی کو دیکھا ہے آپ کے اپنے گریبنسز ہیں ہم نے سنے بھی ہیں میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جب آپ زمان پارک کے حالات دیکھتے ہیں اور ماضی کے حالات سے اس کا موازنہ کرتے ہیں تو آپ کو بھی مماسلت نظر آتی ہے یا آپ کے خیال میں ریاست جو ہے بھی گو مگو کی کیفیت میں دیکھیں وہاں تو ریاست بھی اور عدلیہ بھی جو شفقت آمید رویہ ہے میں کہتا ہوں وہ پلٹیکل ورکر کی اسی سے تو مجھے وہ اچھا ہی لگ رہے ہیں یہ لازمی سی بات ہے کہ نہ ہی گھر گھر حراس آپ وہ کھراو کر رہے ہیں مولے کا ایک بجے رات کو گھر کے بزرگ آگوں پہ پٹی بان کے گھراؤن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور گھر گھر تلاشیاں ہو رہی ہیں نہ کوئی لا پتہ ہوا لگا شکر ہے نہ ہی یہ پتہ چلا کہ کونسی پولیس آئی تھی کونسی لباس میں لے کے چلی گئی اور نہ ہی کوئی ڈیڈ باڈی مل رہی ہے پولیس میں حملے بھی ہو رہے ہیں لیکن جواب میں اصل گولی تو دور روڑ کی گولیاں میں نہیں چل رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لائن فورسمنٹ ایجنسیز کا وہاں پہ تعمل و برداشت تھے شاید کراچی میں یہ سہولت ہمیں محسن رہی تھی ہو سکتا آگے ہو یا ڈومیشائی کا فرق ہو لیکن خان صاحب کو یہ بتا ہونا چاہیے کہ یہ زمان پارک اگر تھوڑی دیر کے لیے جنا گراؤنڈ یا ٹی گراؤنڈ ہو جائے نا کراچی میں اپنا کام کرنے پہ آتی ہے تو پھر اس میں پھر وہ اپنا کام کرتی ہے لیکن اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں کہ جو خان صاحب کے ساتھ جو ایک رویہ ہے ہمیں بتیس سال ہو گئے اور بتیس سال میں ہم نے اتنی محبت اور شبطت کراچی میں نہیں دیکھی لیکن دعا ضرور کر رہے ہیں کہ اس حال میں ہمارے پاس بھی شبطت و محبت آ جائے نہیں اگر آپ آگے تو آپ بھی پھر زمان پارک بنائیں گے تو بارہ سے میں نہیں توبہ کر رہی تھی ہم تو یہ ہم نے تو کراچی کامن کا گیہ بارہ بنانے کی تسم کھائی دی اللہ نہ کرے کراچی میں کوئی زمان پارک بنائیں گے نرد بھی ہیسٹری بلکل صحیح ہے ذرا اگر میں مطیعہ آپ سے پوچھ لوں کہ ابھی خواجہ صاحب نے ذکر کیا یہ شفقت کا انہیں لفظ استعمال کیا لاہور ہائی کورٹ نے جو کہا اس کا مصرف ایک جملہ جو ہے میں ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو ٹیو پہ ریپورٹ ہوا اپنی ریلی کو آگے پیچھے کر لیں بحیثیت قوم ہماری بڑی بیستی ہو رہی ہے خدا کا واسطہ ہے قوم کی زندگی کو چلنے جائیں this is the court تو خواجہ ازاراللزن صاحب یہ صحیح کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں تو کسی نے نکاح کہ خدا کا واسطہ ہے اپنی ریلی آگے پیچھے کر لیں میں طرح آپ سے جانا چاہوں گا کہ یہ دیکھیں تعلید عمران خان صاحب کی جو پولیٹکس ہیں وہ پولیٹکس اب ریول کر رہی ہے پاپلر نیریٹیو کے گیٹ گیٹ ہی نہیں بلکہ کراؤٹس کے گیٹ ریلیز حجوم کے گیٹ اور یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے اور جب اس طرح کی انسیکیورٹی کریٹ ہو جاتی ہے ایک سیکیورٹی سٹیٹ لائک پاکستان میں تو پھر جو میڈیا ہیں جو ججز ہیں جو پولیٹیشنز ہیں جو بھی وہ کہتے ہیں اور کرتے ہیں ان کے سامنے ایک ہی نکتہ نظر ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح کلیر کرے کہ وہ کسی ماب کا نشانہ نہ بنے کسی کینپین کا نشانہ نہ بنے تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری بدکسپتی سے عدالتوں میں بھی جو ججز ہیں اور جس قسم کے ریمارک سارے ہیں آپ نے خود بتایا ہے کہ خدا کا واسطہ دیا جا رہا ہے اور پھر جس طریقے سے آپریشن کو آپریشن کا نام دے کے سٹے کیا گیا پھتہ نہیں کس نے اس کو آپریشن کہا تھا اسلامباد پولیس گئی تھی گرفتاری کرنے اگر عمران خان گرفتاری دے دیتے تو یہ سو کالڈ آپریشن رد الفتنہ یا رد الفساد کی ضرورت نہیں پڑتی ٹھیک جو آپریشن تھا بھی نہیں آپریشن تھا بھی نہیں مظلہ لاہور آئی کورڈ نے انٹروین کیا اور لاہور آئی کورڈ آج کل بہت سارے معاملات میں انٹروین کر رہی ہے اور اس میں لگتا یہی ہے کہ یا تو ان کو کسی نے کسی سیگمنٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ نے یا کسی نے ان کو یہ ہوپ دی بھی ہے کہ ان کو اپنے بچا گے رکھنا ہے کسی آتا اور جب تک وہ ڈیل پہ آمادہ نہیں ہو جاتے تو ایک وہ بارگیننگ ہے باز امید خدروں بھی ہوتی ہے وہ خود ہی بس چلتی رہتی ہے خود ہی پیدا ہوتی ہے تلت اسٹیبلشمنٹ تو ہے ہمارے ملک میں تو جو کچھ بھی جو کچھ بھی جو کچھ بھی جو ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ اس میں شاید سارا عمران خان کا بھی قصود نہیں ہے یعنی بلکل میں تو اوریجنز جو ہیں اوریجنز ہم پیچھے لے گی ٹائم ذرا کام ہے میں نے ایک فوٹیج آپ کو اور دکھانی ہے اور آپ سے اس کو بھی کنکلوڈ کرنے کے عمران خان صرف جو کالازم تنظیم کے نمائندگان سے مستفید نہیں ہوتے ان کی جو میڈیا سٹریٹیجی ہے ورکرز کے ساتھ انگیج کرنے کی اس کے اندر یہ فوٹیج بھی شامل ہے تو بیسیکلی عمران خان ایک طرف کالازم تنظیم کے نمائندگان دوسری طرف جمعہ سال خواتین اور بچے وہ دونوں کے لیے مختلف قسم کے پیغامات دیتے ہیں تو آپ اس سٹریٹیجی کو کیسے دیکھتے ہیں یوتھ کو انگیج کرنے کی دیکھیں جی میں نے آپ کو بتایا کہ میرے مائنڈ میں یہ بڑا کلیر ہے کہ انہوں نے یوتھ کو as a celebrity capture کیا why not as a politician عمران خان صاحب جو یہ دو تین ہزار لوگوں کا at maximum crowd یا mob اکٹھا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ فیلحال اپنی پارٹی کے ٹکٹس دینے کے لیے carrot and stick policy use کر رہے ہیں اگر یہ تو ان کی voice recordings بھی release ہوئی ہے and my colleagues who are sitting in زمان پاک وہ بتا رہے ہیں کہ we are under tremendous pressure کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے اور ان ڈائریاں پھر آئی جا رہی ہے daily attendance لی جا رہی ہے ایک ایک حلقے سے تین تین candidates اپنے پچاس ساٹھ تیس لوگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے آپ کو کون لائیا ہے آپ کس کی گاڑی میں آئے ہیں آپ کس کی وسادت سے یہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں so he is pitting his own party against each other which is sustainable نہیں ہے بہت سارا مواد ہم نہیں آپ کو دکھا پائے لیکن ہماری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ جو مرضی رائے رکھئے آپ کا حق ہے اور یہ حق میں آپ کو نہیں دے رہا یہ آئین آپ کو حق دیتا ہے جیسے ہمارے حقوق بھی آئین سے منسلک ہیں لیکن خدا رہا حقائق کیوں پر نظر ضرور رکھئے جو جھوٹ ہے جو جھوٹوں کا پلندہ ہے جو دغہ ہے اور جو دن دہارے آپ کے ذہن کی دہی بنائی جاتی ہے مختلف قسم کی متضاد باتیں کر کے اس سے اجتناب برتی ہے تو شاید آپ کے سامنے عمران خان اور زمان پارک کی تفسویر واضح ہو جائیں